اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالرمان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی کار پروڈکشنز تو آج میں جس گاڑی کا کے لیے ڈیٹیل ریو لائے ہوں وہ ہے ہونڈا ویزل آج ہم اس کا ایک ڈیٹیل ریو کریں گے انٹیری ایکس ٹیلے کے مدرے میں بات کریں گے ویڈاوٹ آنی ویسٹی اور ٹائم ہم آج کا ریوو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ٹو ڈیز گاڑی کے فرنٹ لوک کی طرف چلتے ہیں ویزل کے تو ویزل کے اندر ایک اس کے بعد ایک فیس لیف موڈل بھی ہے جس میں گاڑی کی لائٹس وغیرہ اور گریل چینج ہیں لیکن یہ فیس لیف سے پہلے والا موڈل ہے اس کے فرنٹ لوک کی طرف چلیں تو یہاں پر ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک بلیک کروم فینش میں یہاں پر ہمیں ہونڈا کی گریل مل جائے گی ہونڈا کا مونو گرام مل جاتا ہے یہاں پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو ٹوپ آف ڈا لائن ویریانڈ میں ڈی آر ایلز ملتے ہیں اور پوجیکشن ہیڈ لیمز ملتے ہیں لیکن اس والی گاڑی میں ہمیں ہیلوجین لائٹس مل جاتی ہیں ڈی آر ایلز نہیں ملتے ہیلوجین میں گاڑی کی ٹرن سکنلز مل جائیں گے گاڑی کے اندر یہاں پر ہمیں پیانو بلیک کلر کی ہمیں یہاں پر گریل مل جائے گی اس کے اوپر ہمیں یہاں پر گاڑی کے نمبر پلیٹ ہونڈر مل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں تو گاڑی کے اندر ہمیں ڈی آر ایلز ملتے ہیں یا کورننگ لائٹ ملتے ہیں ٹوپ آف ڈا لائن ویریانڈ میں لیکن یہاں پر ایسے نہیں ملتے نیچے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں مل جائے گا جو کہ گاڑی کو سپورٹی لک پروائیٹ کر رہا ہے گاڑی کے اوورال فرنڈ لوک کی بات کریں تو گاڑی کا فرنڈ لوک بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے گاڑی کے اندر یہاں پر ہمیں رینڈ سینسنگ وائپرز مل جائیں گے ٹوپ آف ڈا لائن ویریانڈ میں ہمیں یہاں پر ریڈار سسٹم ملتا ہے سکرین کے اندر جو کہ ہنڈا سینسنگ کے نام سے ٹکنالکی ہنڈا نے انٹرڈیوز کرائی ہے لیکن اس لئے گاڑی میں ہنڈا سینسنگ موجود نہیں ہے اب ہم گاڑی کی سائیڈ لوک کی طرف چلتے ہیں گاڑی کی سائیڈ لوک کی طرف آگئے تو گاڑی کے اندر ہمیں ویل کپس مل جاتے ہیں سٹیل ریمز کے ساتھ ٹو ٹونٹی فائیف سکسٹی آر سکسٹین کی ہمیں ٹائر پروفائل ملتی ہیں سٹیل ریمز مل جاتے ہیں ٹوپ آف دا لائن ویریانڈ میں مل جاتے ہیں یہاں پر فینڈر پہ دیکھیں تو ہائیبریٹ کی برینڈنگ گاڑی کے آل آور ایکسٹیئر کے اندر ہمیں ڈارک گرے کلر کی پیڈنگ مل جائیں گی جیسے کہ یہاں پر ہمیں فینڈر فلیرز مل جاتے ہیں گاڑی کے مل جاتے ہیں گاڑی کے مل جاتے ہیں دیکھیں تو کروم کے میں دور ہینڈل مل جاتے ہیں گاڑی کے اندر کمپنی فیٹیٹ یہاں پر ہمیں ائر پریس مل جائیں گے ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا گاڑی کے اندر مختلف جگہوں پر ہمیں یہاں پر گری کلر کی فینش ملے گی ایسے گاڑی کے جو پینلز ہیں یہاں پر بھی گری کلر کا استعمال کیا گیا ہے ریر میررز ہمیں ملتے ہیں روپ پہ دیکھیں تو مل جائے گا اوورال گاڑی کی سائیڈ لوک کی بات کہیں تو یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں جو کہ گاڑی کو تھوڑی سی بول لک پروائیڈ کر رہے ہیں گاڑی کو تھوڑی سی ایرو ڈینمک شیف دے رہے ہیں گاڑی کا ریر ڈور ہینڈل کی بات کہیں تو گاڑی کا ریر ڈور ہینڈل نون کنویشنل جگہ پہ ہے جیسے کہ سی اچار اور سوزوکی سویفٹ میں بھی ایسے ہی گاڑی کا ڈور ہینڈل آیا ہے یہ تھی آورال گاڑی کی سائیڈ لوک اب ہم گاڑی کی ریر لوک کی طرف چلتے ہیں وزیل کی ہم ریر لوک کی طرف آ گئیں تو گاڑی کی ٹیل لیمز کی بات کہیں تو گاڑی کا ٹیل لیمز کا ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت ہے ایلی ڈی لاوہ سٹائل میں گاڑی کی ٹیل لیمز آ جاتی ہیں گاڑی کی ٹیل لیمز میں ہمیں ایلی ڈی سٹائل گاڑی کی بریک لائٹ اور پارکن لائٹ مل جاتی ہے ہیلوجن میں گاڑی کی ریوائس لائٹ انڈیکیٹرز ملتے ہیں گاڑی کے یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پلاسٹی کا سپوائلر مل جائے گا گاڑی کے یہاں پر ہمیں ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم وائپر ویڈ واشر مل جاتا ہے ہونڈا کا مونوگرام مل جائے گا ہائیبرٹ کی برینڈنگ مل جاتی ہے نمبر پلیٹ شیپ دینے کے لیے ڈیفیوزر بمپر کا استعمال کیا گیا ہے گاڑی کی ریئر جو وینڈو ہے وہ بھی ہمیں ٹینٹ ملتی ہے یہ تھی اوورال گاڑی کی ایک سٹریر لوپ گاڑی کے انٹیرے کی طرف چلتے ہیں اب ہم گاڑی کے انٹیرے کی طرف چلتے ہیں گاڑی کے انٹیرے کی طرف جانے سے پہلے گاڑی کی ڈرائیور سیڈ کا لیگ روم ہیڈ روم چیک کرتے ہیں انٹی ایکزٹ چیک کرتے ہیں گاڑی کی جیسے کی انٹی ایکزٹ میں نے آپ کو دکھائی اتنا بزارہ پروبلیمیٹک نہیں ہے گاڑی کی روح ہائیڈ بھی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کی جو انٹی ایکزٹ ہے وہ بھی آسان ہے گاڑی کی روڈ کیونکہ گاڑی اتنی زیادہ روڈ سے ریز نہیں ہے اس لئے گاڑی کے اندر انٹی ایکزٹ آسان ہے گاڑی کی سیٹ ایجسمنٹ کی بات کہیں تو گاڑی کے اندر ہائٹ ایجسمنٹ بھی مل جاتی ہے میں گاڑی کی سیٹ کو ہم ریکلائن کر سکتے ہیں اور گاڑی کی سیٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ساری ایجسمنٹ گاڑی کے اندر آئی ہے لیکن جو ساری ایجسمنٹ ہے وہ مینویل ہے لمبر سپورٹ گاڑی کے اندر نہیں آتا گاڑی کی سیٹ کو میں اپنی ہائٹ کے مطابق سیٹ کرتا ہوں تو جو گاڑی کی فرنٹ ڈرائیور سیٹ کا جو لیگ روم ہے وہ ایناف ہے ایسی جو گاڑی کا ہیٹ روم کی بات کریں وہ بھی اناف ہے بہت زیادہ گاڑی کے لیگ روم ہیٹ روم سفیچینٹ ہے گاڑی کی ریئر سیٹ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاڑی کی ریئر سیٹ کا لیگ روم ہیٹ روم کیسے گاڑی کی ریئر سیٹ پر چلتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کسٹیر ہیمت ہے گاڑی کا جو ڈور ہینڈل ہے وہ بڑا نون کنوننشنل جگہ پر آیا ہے ہجھ دیں گاڑے کے ریٹ اور یہ اپنی کی بات کا تو اتنی زیادہ وائٹ نہیں جیسے کے اور یہ تک کریں مجھتiban گاڑے کی بات کا تو گاڑے کی Legend یک موجہ نہیں ہے اسی ریٹر تکنی مدید اور ہو ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا پروبلمیٹک ہو سکتا ہے گاڑی کی سیٹ فیبرک میں آئی ہے گاڑی کے دور کی بات کہیں تو یہاں پر مکمل فیبرک پیٹرن مل جاتا ہے کروم ڈور لیچ ملتی ہے گاڑی کی جو ونڈوز ہیں وہ الیکٹرک ہیں لیکن جو صرف ڈرائیور ونڈا وہ آٹو ہے یہاں پر ہمیں لیدر کا استعمال مل جاتا ہے لیدر سٹیچنگ ملتی ہے ہمیں یہاں پر گاڑی کا سپیکر ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں سٹوری سپیس مل جاتی ہے جس میں ہم کٹل یا گلاس رکھ سکتے ہیں گاڑی کے اگر ہم بیٹ کی بات کہیں تو گاڑی کا بیٹ جو ہے وہ اس میں ہلکا سا ہم پا جاتا ہے گاڑی کی سیٹس کی ہم ڈیزائن کی بات کہیں تو یہاں پر ہمیں ڈوٹڈ پیٹرن ملتا ہے اور یہاں پر ہمیں پلین فیبرک مل جاتا ہے بلیک کلر میں گاڑی کے یہاں پر ہمیں ایک آمریس مل جاتا ہے لیکن اس آمریس میں ہمیں کوئی بھی کپ گلاس ہولڈر نہیں ملتے انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق چائلڈ آئیس آفکس اینکر مل جاتے ہیں اور یہ گاڑی کی بیٹریز کے وینٹیلیشن کے ڈاکس مل جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو پاور آوٹلائٹ مل جاتا ہے اور تو ایک کپ گلاس ہولڈر مل جائے گا یہاں پر گاڑی کی پسنجر سیٹ کے یہاں پر ہمیں میکجین ہولڈر مل جائے گا یہ تھا اور حال جائے گاڑی کے ریئر سیٹس کا ریویو ریئر سیٹس کی سیٹس بہت درک کمفرٹیبل ہیں یہاں پر دیکھیں تو گاڑی کے اندر ہمیں ایلی ڈی میں گاڑی کے اندر ڈوم لائٹس مل جاتی ہیں رو ف لائنر کی بار مل جاتا ہے انٹریئر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاڑی کا انٹریئر کیسے اب ہم ویزل کے انٹریئر کی طرف آگئے ہیں تو گاڑی کہ اگر انٹیئر میں سب سے پہلے گاڑی کے ڈور سے اگر ریو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے ریئر ڈور ہم بتا ہے فیبرک میٹیلر کا استعمال کیا گیا ہے کروم ڈور لیچ اس کے ادگیتھ میں کروم کے لائننگ مل جائے گی گاڑی کے اندر ریٹریکٹرول میررز کے کنٹرول مل جاتے ہیں ان کے الیکٹرونک ایڈجسمنٹ کے ونڈوز کے لوک مل جاتے ہیں سینٹر لوکنگ سسٹم مل جائے گا آل ونڈو اور جو ڈرائیور ونڈو آٹو آپ یا ڈاؤن کی صورت کے ساتھ آتی ہے گاڑی کے اگر ہم ایسی ونڈ کی طرف آئیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کا ایسی ونڈ مل جاتا ہے اس کے ادگیتھ میں کروم کے لائننگ اور یہاں سے ہم گاڑی کے ایسی کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر دیکھیں مختلف کنٹرول مل جاتے ہیں جس میں ایکو موڈ مل جاتا ہے گاڑی کا ٹریکشن کو آن یا آف کرنے کا بٹن مل جاتا ہے آٹو ڈیٹریکٹیبل سائیڈ میررز کے کنٹرول مل جاتے ہیں گاڑی کا الارم سسٹم مل جاتا ہے اور گاڑی کی جو لائٹس کی ہائٹ کے ایڈجیسمنٹ مل جاتی ہے ڈورز میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں کہ جو گاڑی کی سپیکرز ہیں گاڑی کے فرنٹ سیٹس پہ ان میں ہمیں ایمبینٹ لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ رات کے وقت بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اب ہم گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی طرف آئیں تو گاڑی کے اندر بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کا سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے یہ سیم وہ سٹیرنگ ویل ہے جو کہ ہونڈا فیٹ میں بھی آتا ہے اگر آپ ہونڈا فیٹ کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے کے لنک پر کلک کریں ہونڈا فیٹ کا ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو سیمپل کروز کنٹرول مل جاتا ہے گاڑی کی ملٹی میڈیا کی ایڈیسمنٹ مل جاتی ہے پیچھے پیڑل شفٹرز ملتے ہیں یہاں پر گاڑی کے ایم ایڈی کو کنٹرول کرنے کے بٹن مل جاتے ہیں یہاں پر گاڑی کے بیٹری لیول بتا رہا ہے گاڑی کا آرپیم آ جاتا ہے گاڑی کی ترب پی آ جاتی ہے گاڑی کی رینج گاڑی کی رینج مل جاتی ہے اور گاڑی کی مل جاتی ہے یہاں پر گاڑی کے میٹر کی طرف چلیں تو گاڑی کے اندر وان ایٹی کلومیٹر پر آر طرح میٹر ہے اگر ہم فیل کی بات کریں تو بہت زیادہ اچھا میٹر لگتا ہے Wamp jump جاتی ہے عدار گاڑی کے گئر ان Distable ملتی ہے تائم مل جاتا ہے اب جاتا ہے گاڑی کے یہاں دیکھیں تو یہاں پر لائٹ سے کنٹرول مل جاتے ہیں گاڑی کے اندر یہاں پرگاڑی کے اندر آٹومیٹک babies کے کنٹرول مل جاتے ہیں انٹیئر کی بار دیکھیں تو یہاں پر ہمیں پلاسٹک کا انٹیئر ملتا ہے لیکن جو پلاسٹک کے انٹیئر کی فیل ہے وہ بہت اچھی ہے گاڑی ویزل کے اندر مختلف انٹیئر ٹریمز آئین ہیں لیڈر کے کلرز آئین ہیں لیکن اسولین ویزل کے اندر ہمیں بلیک کلر کا استعمال زیادہ ملے گا لیکن گاڑی کے اندر وائٹ کلر کا بھی انٹیئر آیا ہے بیج میں بھی آیا ہے مختلف انٹیئر ٹریمز آئی ہیں نیچے دیکھیں تو دیول زون کلائمیٹ کنٹرول مل جاتا ہے پسنجر اور ریور اپنا کلائمیٹ کنٹرول خود سیٹ کر سکتا ہے اور ان کو ان بٹن کے مطابق سنگ بھی کر سکتا ہے گاڑی کے اندر ڈی سی ٹیر ٹرانس میشن آئی ہے جو کہ اس والی گاڑی کے اندر ایک نون فالٹ بھی ہے ڈی سی ٹرانس میشن کا کہ وہ بہت جلی خراب ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں تو گاڑی کا سپورٹ موڈ کا بٹن مل جاتا ہے جیسے میں اسے ایکٹیویٹ کروں گا تو سکرین میں ہمیں کلرز چینج ہو جائیں گے گاڑی کے میٹر کے یہاں پر آر پی ام آ جائے گا یہاں پر ہمیں الیکٹرونک پارکنگ بریک مل جاتی ہے نیچے گاڑی کے ہمیں بریک ہولڈ مل جائے گا گاڑی کے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں گاڑی بلاس ہولڈرز مل جائیں گے گاڑی کے اگر آمریس کو پر کریں یہاں تو ہمیں تھوڑی سی سٹوری سپیس مل جاتی ہے آمریس کی بات کریں تو ویل پیڈیڈ آمریسٹ ہے گاڑی کے اندر لیدر سٹیچنگ مل جاتی ہے کنسول بوکس کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں سیمپل میررز مل جائیں گے لائٹس نہیں ملیں گے گاڑی کے اندر دوم لائٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں ایل ایڈی لائٹ ملتی ہے اور اس ویلی دوم لائٹس میں بھی ہمیں ایل ایڈی لائٹس ملتی ہیں یہ تھا اوہرحال گاڑی کے انٹیریر کا ریویو گاڑی کے انٹیریر میں اگر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گاڑی کی ایوریج کے بارے میں تو گاڑی تقریبا ہمیں جو ایوریج دیتی ہے وہ شوٹر اور لانگر یعنی کو کمبائن کر کے ایٹین ٹو نائنٹین کی گاڑی ایوریج دینے کی کیپیبل ہے جو کہ اس لیک کی گاڑی کے لئے بہت اچھی ایوریج ہے اور گاڑی کے اگر ہم پیڈل شفٹرز کی بات کریں تو گاڑی کی جو پیڈل شفٹرز ہیں وہ ایسے نہیں لگیں گے جیسے کہ میں نے آپ کی گاڑی کو دی میں کر دیا ہے تو گاڑی کے پیڈل شفٹرز ورکنگ میں نہیں ہیں جیسے ہی گاڑی کو سپورٹ موڈ میں کریں گے تو گاڑی کے پیڈل شفٹر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہاں پر اگر آپ انڈیکیشن دیکھیں ایم ون ایم ٹو ایم ٹری گاڑی کے پیڈل شفٹر تب ہی ورکنگ میں آئیں گے جب گاڑی سپورٹس موڈ میں ہوگی یہ تھا گاڑی کے انٹیرے کا ریویو اب ہم ویزل کی ٹرنک سپیس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہمیں بٹن مل جاتا ہے جس کی مویسے گاڑی کی ٹرنک کو اپن کر دیں گے شوک اوبزرور آتے ہیں جس کی مویسے گاڑی کی ٹرنک لفٹ ہو جاتی ہے گاڑی کی ٹرنک کی بات کریں تو گاڑی کی ٹرنک کی سپیس کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کی جو ٹرنک سپیس ہے سفیشنٹ ہے فولی کارپٹیڈ گاڑی کی ٹرنک سپیس آ جاتی ہے اس کمپارٹمنٹ کو اپن کریں تو یہاں پر گاڑی کا جیک مل جاتا ہے یہاں پر گاڑی کی پینچر کیٹ مل جائے گی گاڑی کا جیک مل جائے گا گاڑی کے گاڑی ٹرنک سپیس کو بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ لگیش سٹور کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی کی سیٹس کے اندر ہمیں سکسٹی فوٹی سپلیٹ مل جاتا ہے گاڑی کی سیٹس کو ہم ریکلائن کر کے گاڑی کا جو ٹرنک کی سپیس ہے اسے ہم اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو گاڑی کے ہمیں ڈوم لائٹ یہاں پر ہمیں لائٹ مل جائے گی یہ تھی اوورال گاڑی کی ویزل کی ٹرنک سپیس اب ہم گاڑی کے انجن کی طرف چلتے ہیں ویزل کے ہم انجن کی طرف چلتے ہیں بونٹ کو ہم اپن کرتے ہیں گاڑی کے بونٹ کو جیسے کہ میں نے اوپن کر دیا تو گاڑی کے انجن کی طرف چلیں تو یہ سیم دو سیم وہ انجن ٹرانسمیشن وہ انجن ہے جو کہ ہونڈا فٹ میں بھی آتا ہے جس کا ڈیٹے ریو میں نے پہلے کیا ہے آپ اس کے اگر انجن کی ٹرک اور ہورس پاور کی بات کہیں تو یہ سکرین پر آپ کو مل جائے گی لیکن جو اس انجن کی ٹرک اور ہورس پاور ہے بہت زیادہ افیشنٹ ہے گاڑی کے زیرو ٹو ہنڈرڈ کے فکر بھی بہت زیادہ کام ہے گاڑی کے انجن بہت زیادہ ٹرکی ہے جو اس کے ریلائیبل انجن ہے گاڑی کا سپیر پارٹس کی بات کریں تو کیونکہ ہونڈا کمپنی ہے کہیں سے بھی گاڑی کے سپیر پارٹس مل جاتے ہیں انجن بے کا اووریو دیکھیں تو گاڑی کے انجن کی پیکنگ کی بات کریں تو اچھی پیکنگ ہے ایکسٹر وائرز نہیں نظر آتی ہیں گاڑی کے بونٹ میں میں این وی ایس شیٹ مل جاتی ہے جو کہ نوائس وائی بیریشن ہارڈنس کو انجن کی طرف سے جانے سے بچاتی ہے اور گاڑی کا کیبن نوائس کو بہت زیادہ منیمل کر دیتی ہے سو یہ تھا ہونڈا ویزل کا ڈیٹیل ریویو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ڈیٹیل ریویو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی رو گاڑی کے ڈیٹیل ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ